اس سیشن کے اندر ہم ڈیٹا کے ٹیپ سے آوٹ لائنز کے ریبن میں گروپ اور انگروپ کی کمانڈ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے بہت ہی زبردست اور امپورٹنٹ ٹول ہے یہ بسیکلی بکاوز کہ اگر ایک لارچ ڈیٹا بیس آپ کے پاس ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے ساری فیلڈز یا کولمز یا روز آپ کو نہیں دیکھنے ہوتے ہیں اور آپ صرف جو ریکوائیرڈ کولم اور فیلڈز ہیں وہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں کولمز اور روز کو آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہائٹ کرنے کے آپشن ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں let's suppose اگر میری کمپنی نے ڈیفرنٹ سٹیٹس کے اندر ڈیفرنٹ مینجرز کے ساتھ مل کر یہ سیل کی ہے اور میں ان میں مینجرز اور ان کے سیلسمنز کے نام کو نہیں دیکھنا چاہتا تو میں کولم نمبر ا اور ایف کو رینج پر لے کر رائٹ کلک کرتا ہوں اور میں یہاں سے ہائٹ کے آپشن کو یوز کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ دونوں کولمز ہم نے ہائٹ کرتی ہیں اور جب آپ کو ان دونوں کولمز کی ضرورت ہے تو آپ دوبارہ سے ڈی اور جی کولم کو رینج میں لیں تو بیچ میں جو آپ کے پاس ای اور ایف کولم جو ہائٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ آپ کے رینج میں آ جائیں گے then اس کے بعد آپ کولم پر رائٹ کلک کریں اور ان ہائٹ کی کمال کے استعمال کریں تو یہ دونوں کولمز آپ کے پاس دوبارہ سے اپیر ہو جائیں گے اب کولم کو ہائٹ کرنا اور ان ہائٹ کرنا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہم نے دیکھی لیکن جو پروفیشنل میتھرڈ یوز ہوتا ہے وہ کہ گروپ اور ان گروپ یوز ہوتا ہے مثال کے طور پر مجھے تمام مینجرز ان کے سیلزمین ان کی کٹیگریز اور سب کٹیگریز کے کولم پر فیلال نہیں دیکھنا ہے تو میں نے ان چاروں کولم پر رینج میں لیا گروپ کی کمال کے استعمال کرتے ہیں اور گروپ میں ہم سے سوال کرتا ہے کیا آپ کو گروپ بنانا ہے یا ایک آٹو آوٹلائن کیریٹ کرنی ہے تو چونکہ ہم کولم کی رینج پہلے ہی بنا چکے ہیں اس لیے ہم جسٹ گروپ پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس فور کولمز کا ایک گروپ بن گیا ہے اور گروپ کی پہچان ہمارے پاس اس طرح سے ایک لائن آگئی ہے اس کو میں منیمائز کروں جسٹ مائنس کے آئیکن پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں چاروں کولمز ہمارے ٹیمپری طور پر ہائٹ ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس کولم اے بی سی ڈی ہے پھر دین اگین فور کولم ہمارے ہائٹ ہیں دین آئی جے کے کولم ہمیں نظر آ رہی ہے یعنی ہم نے انوانٹڈ کولمز کو ٹیمپری طور پر ہائٹ کر دیا اور اگر ہم انہی کولمز کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم جسٹ اس پلس کا ایک آئیکن پر کلک کرتے ہیں یہ تمام کولمز ہمارے پاس دوبارہ سے انیبل ہو جاتے ہیں جب کولمز ہمارے پاس ہائٹ اور انہائٹ ہوتے ہیں تو ان کو یوز کرنے کے لیے یا ان کو کسی اور ٹول کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ون اور ٹو نام کے دو اور آئیکنس آویلیبل ہیں ہم ون پر کلک کرتے ہیں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ہائٹ ہو جائے گا ہم ٹو پر کلک کرتے ہیں ڈیٹا ہمارا انیبل ہو جائے گا اور یہ انگروپ ہو جائے گا بیسکلی اگر اس گروپ اور انگروپ کے آئیکن کو آپ رو میں استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ نے let's suppose first quarter کے تمام rows کو range میں لیا and then اب میں گروپ میں چلا جاتا ہوں simple گروپ کیریٹ کرتا ہوں ہم سے سوال کرتا ہے کہ گروپ آپ کو raw کا بنانا یا column کا تو یہ ہمارے پاس raw کہلاتی ہے اس لیے میں simply ok کرتا ہوں تو ہمارے پاس first quarter کا ایک گروپ یہاں پر کیریٹ ہو گیا let's suppose اگر مجھے first quarter کی details نہیں دیکھنی ہیں just میں نے اس plus پہ کلک کیا یہ لیکن first quarter کی details میرے پاس height ہو گئی اور اب میرے پاس second quarters کی detail آلی ہے similarly میں second quarter کو بھی height کر سکتا ہوں اور اس کا بھی گروپ کیریٹ کر سکتا ہوں اور اگر مجھے third اور fourth quarter کو بھی گروپ کے اندر convert کر کے اسے temporary طور پر height اور highlight کرنا ہے تو وہ بھی میں perform کر سکتا ہوں چلیں اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں سے group 2 کے quarter 2 کے تمام rows کو range میں لیا and then ہم command استعمال کرتے ہیں data کے tab سے group and then group کے اوپر click کیا same question ہم سے کر رہا ہے کہ آپ کو raw کا group بنانا ہے یا column کا ہم نے کہاں raw کا group بنا دیں then finally ok یہ دیکھیں second quarter کا بھی ہمارے پاس ایک group بن گیا اور اب میں just click کرتا ہوں اس کے minus کے icon پہ تو ہمارے پاس first اور second quarter height ہو گیا اگر مجھے اسے دوبارہ سے enable کرنا ہے میں نے just plus کے icon پہ click کیا آپ دیکھیں ہمارے پاس second quarter visible ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو groups ہم نے create کیے تھے ان groups کو اگر ہمیں ختم کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں group کو ختم کرنے کے لیے ہم ungroup کے icon کی مدد لیتے ہیں ungroup کے اندر again ہمارے پاس دو options are available ہیں ایک ہے ungroup اور دوسرا ہے clear outline clear outline کرنے سے جو دو groups ہم نے یہاں پر اس worksheet پر بنائے ہیں یعنی column اور raw کے اوپر وہ دونوں groups ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے لیکن اگر میں simple جو میں نے columns کے اوپر group بنائے ہیں صرف انہی کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ungroup کی command پر استعمال کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے مجھے ان چاروں columns کو range میں لینا ہوگا and then اس کے بعد ungroup کی command میں ungroup کے option کو use کرنا ہوگا تو مجھے سوال پوچھے گا کہ آپ ungroup کسے کرنا چاہتے ہیں raw کو یا column کو تو ہم بتائیں گے کہ ہمیں column کو ungroup کرنا ہے and then finally ok آپ دیکھیں جو top پر ہمارے پاس column آرہا تھا وہ اب ختم ہو گیا بے گل اسی طرح سے اب مجھے raw کے group کو بھی ختم کرنا ہے لیکن اب کی بار میں ungroup میں جا کر simple clear outline کی command کا استعمال کروں گا تو آپ دیکھیں جو raw پر میرے پاس group apply تھا وہ بھی ختم ہو گیا موسیقی موسیقی